اسلام علیکم جیس پارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ رمان کھیلوں کے میدان سے پاکستان کے لیے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان نے مکسٹ مارشل آرٹ کے مقابلوں میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور وہ بھارت کے حریف کو ہرا کر کامیابی سمیٹی گئی ہے دبائی میں ہونے والے کراٹے کمبیٹ مقابلوں میں پاکستان کا مقابلہ اپنے روایتی حریف بھارت کے ساتھ تھا بھارت کے حریف نے پہلے پاکستانی کھلڑی کو ہرایا اس کے بعد پاکستانی کھلڑی نے بھارت کے کھلڑی کو ہرایا اور اس کے بعد فائنل راؤنڈ ہوا اور فائنل راؤنڈ میں پاکستان کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے شازیب رند نے صرف بیس سیکنڈ کے اندر بھارت کے سورما کو رانا سنگھ کو صرف اور صرف بیس سیکنڈ کے اندر چت کر دیا ایسے پیدر پہ اور خوفناک قسم کے بیس سیکنڈ میں حملے کیے کہ رانا سنگھ دوبک کر رہے گئے اور ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا انہوں نے اس قدر تیوی اور پھرتیلے انداز کے ساتھ رانا سنگھ پر وار کیے کہ وہ بیس سیکنڈ کے اندر اندر نیچے گر گئے اور ایک سائیڈ پر دوبک کر رہے گئے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکنیکل بنیادوں پر ریفری نے پاکستانی شاہ زیب رند کو کامیاب قرار دے دیا دوستو یہ بات صرف پاکستان کے مکسٹ مارشل آرٹ کے مقابلوں میں فتح کی نہیں ہے اس میں ہمارے پاکستانی فخر شاہ زیب نے جن کا تعلق ایک پسماندہ صوبے سے ہے اور ایک اپنی مدد آپ کے تحت جو اس مارشل آرٹ کے اس فارمٹ میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک پسماندہ صوبے سے ہونے کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت وہ اس مقام پر پہنچے ہیں تو بات کرتے ہیں مقابلے کی مقابلہ تو انہوں نے جیت لیا 20 سیکنڈ میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانیوں اور بھارتیوں کے دل بھی جیت لیا ہے اور وہ دل جیتے اس طریقے سے ہیں کہ جب انہوں نے کل اپنے حریف رانہ سنگھ کا آمنہ سامنا کیا اور دونوں کھلاریوں کو انٹریڈیوز کرایا گیا تو اس وقت بھارتی کھلاری رانہ سنگھ نے جو کہ دونوں 45 کٹیگری کے فائٹرز ہیں انہوں نے بھارتی فائٹر نے پاکستانی کو گالی نکالی اور پاکستانی سے برداشت نہیں ہوا ہے اس نے ان کو تھپڑ مارا تھپڑ مارنے کے بعد یہ ہائپ کریٹ ہو گئی کہ کل کیا ہوگا اور آج مقابلہ ہوا اور پاکستانی نے بھارتی کھلاری کو چیت کر دیا چیت کرنے کے بعد پاکستانی کھلاری شاہ زی برند نے اس قدر خوبصورت انداز میں سپورٹس مین سپیرٹ کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے فتح کے بعد پاکستانی پرچم بھی تھاما اور بھارتی پرچم بھی تھاما اور دونوں ملکوں کے پرچم تھامنے کے بعد انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفت ہوئی اور انہوں نے جب ان سے کمنٹیٹر نے سوال پوچھا کہ آپ کیا فیل کریں تو انہوں نے کہا جی میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں اور بھارت جو ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے یہ ایک کھیل تھا اور ہم نے کھیل جو ہے اس کو کھیل کے طور پر ہی رکھنا ہے اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے انہوں نے ایک اچھا تاثر یہ دیا کہ اپنے حریف ملک کا جو جھنڈا تھا اس کو بھی تھاما ہوا تھا اور انہوں نے ایک پیغام دیا کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہم تمہارے دوست ہیں اور یہ کھیل ہے اس کو کھیل ہی رہنے دیا جائے اس کو لڑائی کا یا جنگ کا میدان نہ بنایا جائے دوسری اچھی بات یہ ہوئی کہ مقابلے میں جو آڈینس تھے ان میں والی ووڈ کے اداکار سلمان خان بھی شریک تھے اور وہ یہ سارا مقابلہ دیکھ رہے تھے مکسٹ مارشل آٹ کے بہت بڑے فین ہیں اور قدر بھی کرتے ہیں وہ فنکاروں کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھیل کے مدان میں اچھا کام کرتے ہیں ان کی بھی وہ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں سلمان خان وہ بھی خاص طور پر اپنے کچھ فیملی میمبرز کے ساتھ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے سپیشلی وہ اٹھ کر اپنی نشست سے شاہ زیبرند کے پاس آئے اور آ کر ان کی تعریف کی اور کہا کہ آپ نے بہت زبردست طریقے سے یہ فائٹ جیتی اور انہوں نے ایک سوال بھی کیا انہوں نے کہا کیا آپ ہر فائٹ جو ہے بیس سیکنڈ کے اندر ہی جیت لیتے ہو اس پر شاہ دیم نے انہیں مسکرا کر جواب دیا اور یہ دو باتیں تھی جو بہت اہم تھی کھیل کے حوالے سے پاکستانی نے فتح حاصل کی اپنے حریف پر اور فتح حاصل کرنے کے بعد اس نے تکبر غرور کا بلکل بھی مظاہرہ نہیں کیا بلکہ آجزی انکساری کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ ایک کھیل ہے اور اس کو کھیل کے طور پر ہی لیا جائے اور یہ کھیل دوستی کا کھیل ہے ہم نے جو مقابلہ کیا ہے وہ دوستی کا کیا ہے ہم نے دشمنی کا مقابلہ نہیں کیا اور ہماری بھارت کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے جو ہی ان کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگوں نے ان کے اس بیان کو سراہہ بھی ہے اور ان کی تعریفیں بھی پاکستان میں بھی کی جارہی ہیں اور انڈیا میں بھی کی جارہی ہیں پاکستان کی حکومت نے بھی ان کو مبارک بات پیش کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے فائٹ کی ہے اس کو سراہہ بھی ہے یہ بائیس سال کے شازے برند جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت اس مقام پر پہنچے ہیں پچھلے سال انہوں نے ونز ویلہ کے جو لائٹ ویٹ مکسٹ مارشل آرٹ فائٹر تھے ان کو بھی ہرایا تھا یہ امریکہ جپان اسٹیلیا اور پوری دنیا میں یہ پاکستان کا نام روشن کر چکی ہیں چھے بار شازے برند نیشنل چیمپین بھی رہ چکی ہیں کمال کی پھرتی ہے ان کے پنجوں میں اور ان کی کسرتی جسم اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دماغ ہے فائٹ میں وہ بھی بہت زیادہ چلتا ہے اور ان کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ پاکستان کے محمد علی کلے ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ہماری دعائیں بھی شازے برند کے ساتھ ہیں اور شازے برند نے فتح حاصل کرنے کے بعد جو رویہ عوام کے سامنے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس بات پر ہم شازیب کو سلیوٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا وی لوگ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ